میری اس ویڈیو کا عنوان ہے اپنے شوہر کو محبوب بنائیں ہمارے مسلم معاشرے میں پاکستان میں ہندوستان میں اور دنیا بھر میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں عموماً خواتین عموماً اپنے مردوں کا احترام بھی کرتی ہیں ان کا خیال بھی رکھتی ہیں اور ان کی ہر بات پر لبیک اور آمین کہنا ان کو اپنے ماں باپ کی طرف سے گھٹی میں ملا ہوتا ہے عمومی طور سے جس کی بنیاد پر بیوی ہاؤس وائف بیوی گھر بار میں رہ کر بچوں کی تربیت بچوں کی تعلیم بچوں کے دیگر معاملات کو سمالنا اور سوارنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرتی ہے وہ کتنی پڑی لکھی ہو کیا کچھ اس نے ڈگریز حاصل کی ہو اور وہ اپنے فن اور صلاحیت کے بلبوتے پر شوہر سے زیادہ کما سکتی ہو لیکن وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ شوہر میرا سرطاج ہے شوہر کے تحت اور تابع ہو کر مجھے زندگی گزارنے کا سبق دیا گیا ہے کیوں اگر میں نے گھر بسانا ہے گھر بچانا ہے گھر سوارنا ہے اور بچوں کو محفوظ خوبصورت مستقبل دینا ہے تو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر شانہ بشانہ چلنا ہے مطلب وہ باہر کام کرے میں اندر کام کروں وہ گاڑی کے باہر والا سسٹم ان چیزوں کو سمجھ لے میں گاڑی کے ان سائیڈ کو ان چیزوں کو انٹیریر کو ساف سترہ امدہ رکھتے ہوئے اس کو چلانے کی اور رمہ رکھنے کی کوشش کروں لیکن معاملات بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو عموماً ہمیں فون پر سننے کو ملتے ہیں کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے اچھے پیسے کماتا ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے لیکن وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ محبت زبانی ہے وہ محبت کلامی ہے وہ محبت صرف دال روٹی کھانے پینے اور کپڑے جوتے کی حد تک ہے اور وہ کپڑا جوتا بھی اتنا میاری اتنا کفیت مند کے جو ہمیں کافی ہو جائے اور ہمارے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی فیسوں حد تک علاج مالجہ کے حوالے سے بھی نا کافی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں میرے شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائی انہوں نے کچھ ایسا کر رکھا ہے کہ ہر وقت ان سے فون پر بات ہے نہ میری طرف دیکھے گا نہ میرے ازدواجی حقوق ادا کرے گا نہ میرا خیال رکھے گا اور میں بیمار ہو جاؤں تو دواز دارو تک کے پیسے اور ڈاکٹر تک لے جانے کی ضائمت بھی نہیں کرے گا اب اگلے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ بچے ہیں بڑے ہو رہے ہیں ان کے اخراجات ہیں اس طرف بھی توجہ نہیں ہے جبکہ دوسری طرف حالات یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تم اتنے اچھے پیسے کماتے ہو تمہارا گھر تمہارا فیملی یہ ہے اس کا خیال اس کے حقوق کا خیال تمہاری ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ سب چیزیں تمہارے اوپر آئید ہوتی ہیں تم اس کی لیے کیا کرتے ہو تو نراز بھی ہوگا مار پیٹ بھی کرے گا گالم گلوچ بھی کرے گا اور طلاق تک دھمکی کی بات چلی جائے گی تو اس طلاق سے بچتے ہوئے گھر کو بچاتے ہوئے میں دبک جاتی ہوں سہم جاتی ہوں خاموش ہو جاتی ہوں مار بھی کھا لیتی ہوں باوجود پولس بلا سکتی ہوں دیگر قانونی کاروائیاں کر سکتی ہوں لیکن اس کے بعد گھر گھر نہیں رہے گا تو اس سب کو بچاتے ہوئے آج بیس پچیس تیس سال ہو گئے ہیں معاملات روز بروز دن بگن بگاڑ کا شکار ہے جو کماتا ہے ویسٹرن یونین یا بینکس کے طرح پاکستان بھیگنے کی تیاری میں ہوتا ہے یا پاکستان میں ہوتا ہے تو پاکستان میں اپنی بینوں اپنے بھائیوں کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر ان کو دے آتا ہے اب ایسا کیا ہو کہ اس کے رویے ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹھیک ہوں اور جن کے پاکستان میں رہتے ہوئے اور اپنے دیارے ملک بغیر میں ہماری محنت کے بعد کوٹھیاں بننے بچے یونیورسٹیوں میں پڑ گئے کالجوں میں پڑ گئے رشتے ہو گئے شادیاں ہو گئیں اور سارے کے سارے معاملات میرے شوہر کے پیسوں سے ہوئے وہ اب بھی جو کتنا چمتے ہوئے ہیں اور ابھی تک خون چوس رہے ہیں کسی طریقے سے اس بندے کی آنکھوں سے پٹی ہٹے اور اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو یہ احساس جنم لے جو یقیناً پہلے تھا مردہ ہو چکا ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ بتائیں تو ان لوگوں کے لیے وظیفہ بہت ہی آسان بہت ہی مفید اور بہت ہی سادہ یہ سادہ ہے وہ کہا ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یاہیو یا قیم ایک دفعہ پڑھا یہ ایک دفعہ ہو گیا اب اس کو ایک ہی دفعہ گناہ ہے یاہیو کی علیدہ تصویر یا قیم کی علیدہ تصویر نہیں کرنی ہے یاہیو یا قیم پورا پڑھا ایک دفعہ ہو گیا گیارہ سو مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتمام کریں ایک وقت مقرر کرلیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو دم کرنا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر نمک پر پانی پر چینی پر اسی میں کھانا پکائیں اسی میں چائے پکائیں یہی کھلائے پلائے اور یہی گھر کے پاک کنوں میں چھڑکیں انشاءاللہ اس عمل کے گیارہ دن کرنے کی برکت سے آپ کو اثار حالات واقعات میں واضح تبدیلی نظر آئے گی اور یہ تبدیلی جب نظر آئے گی اس تبدیلی کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ شہر اب معاملات پر توجہ دے گا اور اگر شہر دور ہے دوسرے ملک میں ہے آپ پاکستان میں ہیں اور آپ یہ سارے حالات واقعات سہرے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے دیورد دیورانیاں جیٹ جٹھانیاں ساس سوسر ایش کر رہے ہیں مکانات ان کے نام سے بن رہے ہیں اور جو کمارا ہے جو خون پسینہ کر رہا ہے جن کی دن رات کی نین حرام ہے وہ سب قسم محروم ہیں تو وہ لوگ بھی ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے شہر کے لیے پڑھیں گے تصبر میں دم کریں گے اور انشاءاللہ گیارہ دن میں ہی تبدیلی آنے لگے گی لیکن اس عمل کو مسلسل کم از کم اکیس دن یا اکتالیس دن جاری رکھیں اس عمل کا فائدہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو پاکی نہ پاکی کے ایام میں خواتین کر سکتی ہیں ایک بھی کر سکتی ہے اور یہ خاتون جو کرنا چاہ رہی ہے یہ اپنے پیرنٹس کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو دیگر لوگوں کو بھی کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر اس کی نیت سے تصوروں میں دم کرنے لگیں کہ اس کا دل بدلے اس کی آنکھوں سے پٹی اترے اور اس کے اوپر جو چیز مسلط ہے وہ اتر کر اللہ کی رحمت کا سایہ آئے تاکہ جادو اثر نہ کریں اور معاملات درست ہوتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ کو آفیت مل جائے گی